اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا ہے ہمیں بنانے والا تو ہمارا رب جلال ہے پھر ہم اس کی ناشکری کیوں کر رہے ہیں اگر کوئی بھی چیز رہتی ہے یا پھر کوئی شخص ہی کو لے لیجی تو ہم اس میں ایب نکال دیتے ہیں اگر وہ سانولہ ہے کالا ہے یا پھر اس کی آنکھ بھیچی ہوئی ہے یا پھر وہ تھگنے کتا چھوٹے کتا تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کہ کتنا چھوٹا ہے اور کتنا خراب لگ رہا ہے ہم پورا یہ بات کہتے ہیں لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس کا تھوڑے مزاق بنا رہے ہیں ہم تو اس رب جلال کا مزاق بنا رہے ہیں جس نے یہ کاری گری کی ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا جس کا ہم مزاق بنا رہے ہیں بلکہ مزاق تو ہم اپنے رب جلال کا بنا رہے ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں اس چیز کو اگر سوچنے لگے تو پھر کوئی بھی انسان جو ہے گناہ نہ کرے کوئی بھی انسان کسی میں عیب نہ نکالے ہمیں ہر بات کے خیال لگنا ہے ہر جگہ اپنے قدم کو بہت چن چن کے رکھنا ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ہم کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں اور کچھ بھی کرنے سے پہلے کچھ سوچنا ہمارے بس پر نہیں رہتا ہے جب وہی کام بگڑ جاتا ہے ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیتا ہے اگر ہم ایسے کر رہتے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم نے کیا کیسے ہے کئی بار اسے سب سے پوچھنا چاہیے تھا کم سے کم ہمیں اپنے بڑوں سے ایڈوائز لینا چاہیے تھا اور ہمارے بڑے ہمیں اچھے سر ایڈوائز دیتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہم بڑوں سے کچھ پوچھتے نہیں بڑوں سے پوچھنے سے پہلے ہم خود ہو کر کے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ گھاٹا اٹھا لیتے ہیں بہت نقصان اٹھا لیتے ہیں اور احساس جب تب ہوتا ہے جب سارا کام بگڑ جاتا ہے تو میں یہی کہوں گی ہمیں کسی کا مزاق نہیں بنانا چاہیے اور ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر جگہ ہر مقام پہ کبھی یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے گی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کیوں بنایا ہے جب ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں تو میں بتاؤں آپ لوگ کو میں عشتہ پر اکثر دیکھتی ہوں تو مجھے جیسے ان لوگ کو دیکھ کے جیسے روک کپا جاتی ہے روکٹہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائشی کے طور پر ان لوگ کو بنایا ہے کسی کے پیر ہے تو بلکل وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے اگر کسی کے پاس ہاتھ ہے تو ہاتھ ہوتے ہوئے وہ بے ہاتھ کا ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے اور کوئی اتنا شوٹ ہے اتنا شوٹ ہے کہ وہ چلا ہے تو گھسیٹ کے چلا ہے تو ہمیں بہت کچھ سوچنا ہے میرے دوستو لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں تو میں یہی کہوں گی سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ کسی کا بھی مزاق مت بنائیے ہم اس شخص کا مزاق نہیں بنا رہے ہیں جس کو کہہ رہے ہیں بلکہ ہم اپنے اللہ کا مزاق بنا رہے ہیں کیونکہ قدرت کی کاری گری اسی نے کی ہے اللہ ہی تعالی نے ہر چیز کو بنایا ہے ہم لوگ کو پیدا تو اللہ ہی تعالی نے کیا ہے اور جو کچھ بھی بنایا ہے اللہ ہی تعالی نے بنایا ہے تو پھر ہم اس بنانے والے کی چیزوں میں ایپ کیسے نکال سکتے ہیں یہ ہم لوگوں کے سوچنے کا مقام ہے سو میڈی ایر یوٹیوب فیملی آج ہے جمعہ کا دن تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹی اسی دعا بتا دے رہے ہیں دیکھوں ایک ہو جاری ہے پھر دو ہو جاری ہے کیونکہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے مطلب ویڈیو ایڈیٹ کی ہے اسی کے بیس پر میں بتاؤں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جعلی مقیمت صلاتا و من ذریت ربنا تقبل دعا ربنا اقفل لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب مجھ کو اور میری اولاد کو ٹھیک طرح کی نماز پڑھنے کی توفیق قطع فرمائے ہم جب رکی اور سجدے میں جاتے ہیں تو بہت جلدی رکی اور سجدہ کرتے ہیں تاکہ جلدی سے ہماری نماز کمپلیٹ ہو جائے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں اتنا جھکنا ہے کہ اگر ہماری پشت پہ ایک گلاس پانی کا رکھا جائے تو چھلکیں نہ پشت پیٹ بیک سائیڈ جو بھی کہہ لیجے اور سجدہ بھی ہمیں بہت اتمنان سے کرنا چاہیے ساتھی ساتھ ہمیں اپنے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے چاہیے اس وقت نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ قریب رہتا ہے تو بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو ہماری نولیش میں نہیں رہتی ہیں اے ہمارے رب میری دعا قبول فرمائے ہمارے رب میری دعا قبول فرمائے اے ہمارے رب حساب کتاب کے دن یعنی قیامت کے دن مجھ کو اور میرے باں باپ کو اور مومنوں کو بخش دینا رب برحم ہوما کما ربیان سغیرہ اے میرے رب میرے ماں باپ نے جس طرح بچپن میں شفقت سے یعنی بہت ہی مخبت سے میری پروش کی ہے تو بھی ان کے حال پر رحم فرمائے سو میڈیئر یوٹیوب فیملی یہ تھی دو چھوٹی چھوٹی دعائیں لیکن بہت ہی جامعے دعائیں ہیں تو اسے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا اور اپنی ہر نماز میں جب بھی دعا مانگے گا اس دعا کو ضرور پڑھئے گا یہ میری ریکویسٹ ہے آپ اسے میری ریکویسٹ سمجھیں میری التجا سمجھیں جو بھی سمجھیں سو میڈیئر یوٹیوب فیملی یہی سے کروں گی میں اپنے ویلوگ کا انٹ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خوشیئے گا خوشیاں باتیے گا اپنے اردگیرد کا خیال لکھے گا ایک بات مورہ آپ لوگوں سے کنگی لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اور بہت اچھا لگے تو سسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی ہر دعا میں اپنی زبان پہ درود و سلام جاری رکھے گا اور پھر اب مجھے اجازت دیجئے کیونکہ نا میرا بھانجا مجھے اتنا پریشان کیا ہوا ہے بار بار آکے دروازہ بجا رہا ہے اور نا اس کے ہاتھ مہا توڑی ہے یہ جو تیز سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی ہے وہی تیز سے بند کیا اتنی تیز بند کرتا ہے نا اور یہ جانبوش کے کرتا ہے مجھے پتا ہے پھر مجھے اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نسٹر